جب تک وہ اس فیل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے اسے کہتے ہیں جادوگر یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گریوی حرکتوں کا شکار ہے کسی کی عزت دیکھا حضم نہیں ہوئی کسی کے پاس مال دیکھا حضم نہ ہوا کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا حضم نہ ہوا کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھیں حضم نہ ہوا تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے حسد کرتا ہے اور پھر جب اس کا کابو نہیں چلتا تو وہ پنڈیتوں کے پاک جاتا ہے یا وہ جادوگروں کے پاک جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویز یا گندہ کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مسئیبت میں گرفتار ہو جائے اسی کا نام جادو ہے چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو ہر اعتبار سے حرام ہے لوگ کہتے ہیں ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے یہ قرآن تکلیفیں پہنچانے کے لئے نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن تو شفا بنا کر کے نازل کیا گیا قرآن بیماری نہیں ہے قرآن تو شفا ہے جتنے بھی تعویز گنڈے والے کسی پر عمل کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لئے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے عمل نہیں کرتے بلکہ وہ جنتر منتر گندے عمال کر کے عمل کرتے ہیں اور جو ان کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جس دن گئے اس دن سے لے کر چالیس دن تک اللہ نہ ان کی نمازیں پبول کرتا ہے نہ ان کے روزیں پبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں پبول کرتا ہے حتیٰ کہ اگر اسی چالیس دن کے اندر اندر وہ مر جائیں تو اللہ انہیں کفر کی موت عطا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے خدا کے لئے کسی کا برا نہ چاہو سب کا بھلا چاہو اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں اگر ساری دنیا مل کر کے کسی کا برا چاہے اور اللہ اس کا بھلا چاہے تو آپ نے اس کا بگاڑ کیا لینا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہودیوں نے میرے آقا سے کتنا حسد کیا لیکن یہود مٹ گئے آج مدینے میں ان کا نشان نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے دنکے بجھ رہے ہیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ ارش پہ بھی ان کے دنکے ہیں اور فرش پہ بھی ان کے دنکے ہیں ارش پہ تازہ چھیر چھاؤ فرش پہ ترفہ بھوم پھام کان جگہ لگائیے تیری ہی داستان ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہود کا شہر مدینہ تھا لیکن جب انہوں نے حسد کیا کہ ان کو نبوت ملی ہمیں کیوں نہیں ملی اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا چاہئے حیثیت دیکھ کر کے اللہ دیتا ہے اللہ کی نعمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے تو مسلمانوں اگر کسی کو اللہ نے پانچ چھ بیٹے دیا ہمیں خوش ہونا چاہئے اللہ تیرا شکر ہے اور عطا کر اور اس کے صدقیں مجھے بھی عطا کر یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کے مر جائیں اور مجھے مل جائیں اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ارے وہ تجھے بھی ہزاروں دے سکتا ہے اور اس کو بھی دے سکتا ہے پھر بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا ایک دوسرے پر جادو کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تم اس کے خلاف جادو کرتے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ایک نہ ایک دن تو اللہ اس کے لیے ایسی راہی پیدا کر دیتا ہے کہ نصار باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں دادا باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں پیر باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ دعا کر دیتے ہیں تو سہر کی حیثیت کیا ہے آلِ نبی کے ہاتھ کسی کے لیے اٹھ جائیں علی کی اولاد کسی کے لیے دو جملے کہہ دیں جادو کی زنجیروں کی حیثیت کیا رہتی ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کر دیتا ہے لیکن تمہارا کیا ہے اس لیے کہ کسی کو جلانے والوں تم سکھ کی نیم نہیں سو سکتے تم اتنے ملان کی نیم نہیں سو سکتے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو گروں کی بخشش نہیں ہوتی آج کل بہت سے گھرانوں کی بچیاں تیس تیس سال پہ تیس پہ تیس سال کی ہوکے بیٹھے لئے ماں باپ روتے ہوئے آتے کہتے ہیں باپو دعا کریں کوئی استخارہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے رشتے کو پان دیا گیا روزی اچھی چل رہی تھی اچانا دھپ پڑ گئی باپو دعا کریں استخارہ کرنے پہ پتا چلا کہ سہر کر دیا گیا جادو کر دیا گیا اور کون کر رہے ہیں مسلمان مسلمان بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ریاستیں ہندوستان کی ایسی ہے جہاں جادو کا زور ہے پن میں سے ایک آپ کا گجرات بھی مسلم ہوتے پنڈیتوں کے پاس جا رہی ہیں یہ صورتحال ہے ذرا سوچو تو صحیح غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کی آبرو بھی لیتے ہیں یہ میں مجھے میں وہاں براول اور جنگڑ کے علاقے میں گیا تو وہاں کے علماء نے ساداتِ قرآن نے مجھے بتایا کہ اس انوان پر آپ گفتگو کرے بتائیں اور سوچو تو صحیح تم کسی کا برا کر کے اپنا چھانی کرو گے کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تم کسی کو ستاؤ گے اللہ تمہیں چین کی نیم نہیں دے گا اور اگر تم نے کسی کا بگاڑا کیا کسی کو تکلیف پہچائی تو ایسے گھٹ گھٹ کے مرو گے کہ مرنے کی دعا کرو گے تو بھی موت نہیں آئے گی بھلا کرو بھلا ہوگا برا کرو گے برا ہوگا اس لیے اگر زندگی میں کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا بھی من کرو اللہ پر چھوڑ دو اگر کوئی تم سے دشمنی کرے کوئی تمہیں ستائے کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اللہ پر چھوڑ دو اللہ یہ مجھے ستا رہا ہے اگر میں بدلہ لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق لوں گا اور تو بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق لے گا اس لیے کسی سے لڑنے کی کوشش نہ کرو ارے